اور مدد لو صبر اور نماز سے اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو آجزی کرنے والے ہیں نمبر ون صبر سے کام لینا چاہیے نمبر ٹو نماز سے اللہ تعالیٰ کی طرف مزید رقبت کرنے چاہیے یہ ہے مثلا دین کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو ہم کیا کریں والا اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کام کو میرے لئے آسان کر دے نمازوں میں خوش و خضو نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تبی اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے ہجاب کرنا مشکل لگتا ہے تو اللہ ہی سے تفیق مانگیں کہ اللہ مجھے تفیق عطا فرما دے کہ میں ہجاب کر سکوں سیمیلرلی مال خرش کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر بھی اللہ سے تفیق مانگیں اللہ ہی تو تفیق دے سکتا ہے آپ کون دے سکتا ہے جہاں جہاں جو کچھ بھی ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے لئے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اس طرح زندگی کی عام مشکلات میں بھی جہاں کہیں آپ سمجھیں کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی غم ہے زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کریں لیکن you know what لوگ دنیا کے سب لوگوں سے باتیں کر لیتے ہیں دنیا کے سب بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں لیکن ایک نماز ان کے لئے مشکل ہوتی ہے یعنی جتنی دیر میں ہم اپنے مسائل کے بارے میں ایک فون کال کر کے کسی کو غیبت بھرا میسیج بھیجتے ہیں کہ اتنی دیر میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جب بھی اپنا problem issue کسی کو بتانے لگیں تو پہلے دو نفل پڑھ لیں try تو کریں اللہ سے خوب رو کے دعا کر لیں آپ یقین کریں کہ دل میں تھی تھنڈک آئی گی کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا آپ کو لگے گا آپ کو problem عدت و حل ہوئی گیا شاید بتانے کی نوبت ہی نہ ہے پھر کسی کو کیونکہ نماز اللہ سے بات کرنا ہے اور ظاہر ہے آپ جب کسی اور کے پاس جائیں گے جس کے پاس problem کا solution ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اللہ تو بادشاہ ہے اس کے پاس تو ہر problem کا solution ہے تو کیوں نہ اسی کو جاؤ کے بتایا جائیں similarly آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی لوگ کسی problem میں آپ کی طرف آتے ہوں گے اپنا problem share کرنے تو آپ کے پاس کوئی مسائل لے کر آئے نا تو اس سے کہیں کہ جائیے پہلے سب سے پہلے جا کر وضع کر کے دو نفل ادا کر لیں خوب روکر دعا مانگ لیں اس کے بعد مجھے اپنا مسئلہ بتا دیں کس کا حق زیادہ ہے کہ اس کو مسئلے بتائے جائیں آپ کا یا اللہ کا کس کے پاس اختیار ہے کون العلیم ہے کون الحکیم ہے کون القدیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ساری قوت ہیں تو پھر ہم بندوں کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں پہلے اللہ سے مانگے نہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور لوگوں کے ذریعے بھی رہنمائی پھر مل جاتی ہے ورنہ لوگ تو کچھ کار ہی نہیں سکتے چاہے ہم دس لوگوں کے پاس سپھر کے آجائیں آپ کے مسائل وہی کے وہی رہیں گے جب تک اللہ انہیں دور نہ کر دے کوئی بھی آپ کے پرابلمز کو دور نہیں کر سکتا لیکن آپ اس کے پاس جائے تو صحیح انہیں درستان